آج گلبرگا شہر میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سارے حساس مسائل پر امت مسلمہ کے جانب سے کوئی ایک مضبط آواز نہیں اٹھ پا رہی ہے خاص کر کے گلبرگا شہر کی ایمیلے جو کہ ایک مسلم خاتون ہے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ ان کے جانب سے جن اخدامات کا رد و بدل اور عمل دیکھنے کو آیا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے چاہے وہ الاند کا مسئلہ ہو الاند کے مسئلے میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ بنفس نفیس ڈی سی اور ایس پی کے ساتھ میں ایڈمنسٹیشن کے ساتھ میں وہاں کے ایمیلے ایکس ایمیلے اور کئی سارے درگا کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ میں یہ ایک فیصلہ لیتی ہیں کہ وہاں پر پوجہ کروائی جائے جس کے بعد ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے وہاں پر شیوراتری کی پوجہ ہوتی ہے اور محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ اس دن جس دن ایسے حالات پیدا ہوئے تھے وہ بینگلور کے لیے روانہ ہو گئی تھی اور کانگریس کے تمام تر خائدین جو یہ بات بار بار منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس شہر میں ایک اتحاد کی جو ضرورت ہے اس کی پوری بھرپائی محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کرتی آئی ہیں اور کرتی رہیں گی اس بارے میں خاموش رہتے ہیں کہ الاند کے مسئلے میں وہ آخر شیوراتری کی پوجہ کیوں کروائی گئی اس کے بعد حراست جو ہوئی اس پر کیوں خاموش رہی اسمبلی میں کوئی بات نہیں اٹھاتی ہے حراست میں گئے ہوئے لوگوں سے ان کو رہائی کروانے کے لیے کوئی مضبط اخدام نہیں اٹھاتی ہیں اس کے برقص گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ معاملہ اٹھا تو فوری طور پر جنتہ فوری طور پر جگت سرکل کے پاس ایک احتجاج منقض کیا گیا بڑی افراتفری کا ماحول تھا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ الہند کے بعد یہاں پر بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یقیناً ایف آئی آر درج ہوئی لیکن تمام تر لوگوں کی جو ایک قسم کی بیچینی تھی وہ ناصر حسین استاد صاحب کے وہاں پر احتجاج میں شرکت کرنے کے بعد ایک اتمنان رہا کہ اب ایک ایسی شخصیت یہاں پر موجود ہے جو یہ تمام تر حالات کو سمال سکتا ہے لاتھی چارج ہونے کے امکانات تھے پر ٹل گئے اور اس کے بعد میں جب ڈی سی اور ایس پی سے ملاخات ہوئی تو ہم لوگوں کے سامنے اس بات کا ہم لوگوں کو علم ہوا کہ اس میں کون کون ملویس ہے وہاں پر شیوراتری کی پوجا کروانے میں یہ تمام تر جو معاملات چلے ہیں اور اس سے پہلے سی ڈبل اے انہار سی کے وہ معاملے میں کیا کردار رہا ہے ناصر حسین استاد صاحب کا انہوں نے باقائدگی کے ساتھ یہ پورے احتجاج کو جو وہاں پر گلبرگاہ ایک ایسا شہر جو ہندوستان کی شاید تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر سی ڈبل اے انہار سی کا جو احتجاج درج کروایا ہے وہ پہلا شہر تھا ون فورٹی فور کو لاغو کیا گیا تھا اس کو توڑنے کے باوجود بھی اتنی تعداد میں لوگ شامل ہو گئے تھے اور ان کی درحقیقت قیادت ان کی رہنمائی ناصر حسین استاد صاحب کر رہے تھے اور ایسے کئی سارے معاملات ہیں جس میں ناصر حسین استاد صاحب نے بخوبی بڑھ چڑھ کر قیادت کی ہے شہر کو ایسے قائدین کی ضرورت ہے جو ایڈمنیسٹریشن سے لوہا لے سکیں ایڈمنیسٹریشن سے اپنی بات منوا سکیں ایڈمنیسٹریشن کو جھکانے کی ضرورت پڑے تو ایڈمنیسٹریشن کو جھکائیں بھی ایڈمنیسٹریشن کی باتوں میں نہ آ کر ان سے ٹکرانے کا حوصلہ صرف ناصر حسین استاد صاحب میں ہے یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ لیا کہ اب ناصر حسین استاد صاحب کی خیادت میں جنتہ دل سیکلر میں شمولیت اختیار کی جائے الحمدللہ کمار سوامی کمار انہ آنے کے بعد ایک سی ایم جو علند کو جا رہے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی اور ہم لوگوں نے میں نے اور امتیہ صدیقی صاحب نے جی ڈی ایس میں شمولیت اختیار کی اس کے بعد میں اب جنتہ دل سیکلر کی جانب سے ہم لوگ یہ آغاز کر رہے ہیں کہ عوام میں بیداری لائی جائے اتحاد کے تعلق سے بیداری لائی جائے خیادت کے تعلق سے بیداری لائی جائے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارا پہلا اہم ترین اجلاس بارہ تاریخ کو مسلم چوک پر اتوار کے دن بعد نمازِ عشان منخد کیا جائے گا آپ تمام تر حضرات سے غزارش ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کریں جس کا عنوان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے رکھا گیا ہے اور اس میں میں تمام تر نوجوانوں سے تمام تر زی شعور شخصیات سے احساس رکھنے والے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے خواہیت کا ہاتھ مضبوط کریں اور اس موقع پر آپ لوگ جنتہ دل سیکلر میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں تو آپ سے اپیل ہے آپ سے غزارش ہے کہ یہاں پر آ کر آپ جنتہ دل سیکلر میں شمولیت بھی اختیار کریں اور ایک بہترین اور مضبوط قیادت کا ہاتھ مضبوط کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ